بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علی ہوں دوستو آج کی انتہائی اہم ترین اور دن بھر کی بہت بڑی ڈیولیمنٹس جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ اس وقت اڈیالا کے بار ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور چاروں طرف پولیس نے اڈیالا جیل کو گھیر رکھا یوں سمجھ لیں کہ اڈیالا کے اطراف میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور دو ہفتوں کے لیے عمران خان کی ملاقات پر ہر قسمی ملاقات چاہے وہ وقلا کی ہو فیملی کے ہو کسی کمیٹی کے ہو یا کسی سیاست دان کی تمام تر ملاقاتوں پر پابندی آئد کر دی گئی ہے اب یہ پابندی آئد کرنے کی وجہ کیا تھی اور اصل میں یہ ملاقاتیں رکنے والے بیک ڈور چینلز پر خفیہ ہاتھ کون سے ہیں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ عمران خان نے آج اڈیالا کے اندر ایک جج صاحب کے سامنے اس کے عملے کو اہم ترین ڈاکومنٹس پر دستخط کرنے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ انکار کے ساتھ دو بڑی شرائط بھی آئید کر دی ہیں اور اس کے بعد جج صاحب کو مجبوراً اڈیالا کے سپریڈنٹ جیل جو ہیں ان کو یہ نوٹس جاری کرنا پڑا کہ اگر اگلی پیشیتہ کبران خان کی یہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو پھر اڈیالا کے عملے کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اب یہ تمام تر چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور دوسری طرح وہ تحریک انصاف کی جانت سے جناب والا اب تک کا سب سے بڑا اعلان اب تک کے سب سے بڑے منصوبے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گئے ہے اور بالاخر عوامی محاذ جو ہے وہ کھل چکا ہے اور آج تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب دھرنا کہیں اور نہیں بلکہ اڈیالا جیل کے باہر ہوگا یہ تمام تر ڈیولیمنٹس کیا ہے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے سے بہلے آپ سے گزارے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب آتے ہیں نظرگم ہماری آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کی جانب سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اڈیالا کے چاروں طرف اس وقت جو ہے وہ ریڈ الیٹ ہے پولیس نے اڈیالا کو چاروں طرف سے گھیر رکھائے اور تمام ملاقاتیوں کو آج جتنی بھی ملاقاتیں تھی وہ وہ کلاکی تھی فیملی کی تھی جو جو لوگ ملنے آ رہے تھے علیمہ خان سمیت کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک تحریک انصاف کی تمام تر لیڈرشپ جو ہے وہ اس پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کسی نے بھی بات نہیں کی تھی لیکن اب اچانک تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے کچھ اس طرح کے دبنگ اعلانات کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے جاتی عمرہ کے اندر یوں سمجھنے کے آگ لگا کر رکھ دیا کیونکہ آج بیریسٹر گوہر نے بڑی کھل کر پریس کانفرنس کے اندر بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ملاقات سے پہلے ملاقات روکنے والوں کے بارے میں بتائیں یعنی ملاقات ہمارے پاس عدال عدالتی احکامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کون ہے جو عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے تو فوری طور پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ملاقات کرائیں ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ اس ملاقات سے روکنے والی قوتیں کون ہیں اب ناظرین اکام یہاں پر جو ہے آ کر بہت بڑی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا بھونچال آیا ہے ایک آنڈی آئی ہے ایک عمرانی زلزل آیا ہے طاقتور حلقوں کے اندر اس وقت جب تمام تر حکومتی آئینی اور غیر آئینی وزراء نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جناب ہم نے بھی نہیں روکا ہم نے بھی نہیں روکا تو انہوں نے کہا کہ پھر روکا کس نے ہے یہ عدالتی احکامات کی سریحن جو نافرمانی ہو رہی ہے یہ پھر کون ہے جو پس پردہ بیٹھ کر یہ نافرمانی کر رہا ہے اب ہمیں عمران خان کی ملاقات سے پہلے وہ خفیہ ہاتھ چاہی ہیں جو ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیتے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اڈیالا کے باہر ریڈ الیٹ ہے یہاں پر جو ہے ایک کرفیو کا سمحول ہے اور دشتگردی کا خطرہ ہے تو اس حوالے سے ناظرین اکرام پھر عمران خان کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا اور دبنگ اعلان ہوا ہے میں آتا ہوں کہ شیرفز المروض صاحب نے کس طرح دبنگ انٹری کی ہے اور کس طرح سارے کسارہ حصار توڑ کر رکھ دیا ہے مگر اس سے پہلے سنیں عمران خان نے کیا کہا آج ناظرین اکرام بلاخر عمران خان نے اپنی خاموشی توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ میری بائیومیٹرک یعنی کیونکہ بائیومیٹرک کروانے لانس ٹائم بائیومیٹرک کے لیے آئے تھے لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالا کے عملہ جو ہے اس نے بتایا تھا کہ یہاں پر انٹرنیٹ سرویس کی جو ہے خرابت کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس کیونکہ یہاں پر اس وقت کام نہیں کر رہی تو اس خرابی کی وجہ سے عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری نہیں ہو سکتی تو پھر جج صاحب نے اس بات پر اعتبار نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممکن نہیں نہیں ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ سرویس اتنی زیادہ خراب ہوں کہ جناب بائیومیٹرکی ایک نہیں ہو سکتی آج پھر جج صاحب اپنا عملہ لے کر خود وہاں پر پہنچے جب وہاں پر عملہ پہنچا تو ان کی جانب سے جو ڈاکومنٹس جانی تھے جن پر دستخط کروانے تھے عمران خان سے حاضری لگوانی تھی اس پر عمران خان نے حاضری لگانے سے انقار کر دیا اور کلیرلی یہ میسیج دیا ہے کہ جناب جب تک اب میری جس عدالت کے اندر پیشی ہے میری سیکیورٹی کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے جب میں اپنی سیکیورٹی کے حصار میں تھا تو تب جہاں مجھے بلاتے تھے جس طرح کا مرضی ماحول تھا تب میں کہتا تھا ویڈیو لنک پر میری حاضری لگوائے لیکن نہیں لگواتے تھے میں وہاں پر پہنچتا تھا اب ان کو مجھے ہر حال میں وہاں پر لے جانا ہوگا اگر یہاں پر کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی لوگ مجھے ملنے نہیں آ سکتے تو پھر میں اس طرح نہ تو ڈاکومنٹس پر سائن کروں گا اور نہ ہی کسی اور طریقے سے تعاون کروں گا یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے میری حاضری کو یقینی بنایا جائے یا پھر جہاں پر میری پیشی ہے وہاں پر مجھے لے جائیں اور جب سے عمران خان نے یہ بات کہی ہے تب سے ناظرین اکرام پورے کے پورے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ حلچل مچی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان کو کسی بھی عدالت کے اندر پیش کرنا پر آت تو پھر حالات انتہائی سنگین ہو جائیں گے اور پھر جہاں تک جنج صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے کلیر لی یہ کہہ دیا ہے جیل سپریڈنٹ سے کہ اگر آئندہ پیشی جو کہ بیس مارچ کو ہے اس وقت تک بائیو میٹرک کے حوالے سے یہاں پر انٹرنیٹ کی سرویسز تمام تر سیٹ نہیں کی گئیں یا پھر عمران خان کو پیش نہیں کیا گئے یا کسی بھی وجہ سے عمران خان کی حاضری نہیں ہوتی تو پھر اڈیالا کے تاثارے کا سارا جملہ ہے تمام عملے کے خلاف جو ہے سنگین ترین قروائی ہوگی اور ایسے سنیریو کے اندر ناظرین کرام شیر افضل مروت صاحب کی ایک زبردست اور اب تک کی سب سے دھماکے دار انٹری ہوتی ہے جس میں وہ یہ اعلان کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اڈیالا کے باہر ناظرین اکرام دھرنا دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر اعلان کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان تمام کر سینئر لیڈرشپ پر وقلا مل کر اڈیالا جیل کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور یقین کیجئے کہ ناظرین اکرام کی یہ ایک ایسی ڈیولیمنٹ ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تو آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ ہے کہ حکومت کا کیا حسر ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کی جانب سے پنجاب حکومت کے اس حکم نامے کی شدید مضمت کرتا ہوں اس حکم نامے میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کا یہ جو حکم نامہ ہے یہ غیر آئین ہی ہے میں پی ٹی آئی قیادت اور قارکنان کو اس حکم نامے کے خلاف اڈیالہ کے بار دھرنا دینے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اڈیالہ کے بار سب لوگ مل کر دھرنا دیں اس کے بعد ناظرین اکرام عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر کھل کر سامنے آئے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل خانہ جاد جو ہیں وہ عدالتی احکامات کو نہیں مان رہے عدالتی احکامات کی سریحن دھجیاں اڑا رہے ہیں براہ راست تمام تر ذمہ داری مریم نواز صاحبہ اور آئی جیل خانہ جاد جو ہیں اور چیف سیکٹری جو ہیں ان پر آئید ہوتی ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو پھر سب ختم سمجھیں کوئی نہیں بچے گا یعنی آج جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یا تو فوری طور پر یہ جو ہوم دپارٹمنٹ کی جانب سے حکم نام آیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی اس کو واپس لیں ادروائز ہم دھرنا دیں گے اور اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ آئی جیل خانہ جاد اور چیف سیکٹری اور مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت رتل سرانی پنجاب کی وزیر اعلی ہیں ان پر جو ہے آئید ہوگی اور اس کے تمام تر نتائج جو ہیں انہیں بھگت نہ ہوگئے پھر ناظرین کام ایک اور خبر بھی جاتے جاتے جو ہے وہ لے لیں کیونکہ ملہ فضل کا جو ہے وہ بھوت یعنی جو بھوت نکلا تھا بوتل سے بار وہ بلکل بند ہی نہیں ہو رہا تھا تو آج بلاخر اسے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں یقین ہو چکا ہے کہ زرداری صاحب اب جو ہے وہ حلف لے چکے ہیں تو اب ان کی کوئی گنجائشی نہیں ہے کہ وہ صدر بن سکیں تو اب سینٹ کے انتخابات کے اندر انہوں نے سینٹ میں پپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایک اہم ترین عہدے پر چھ سالوں کے لیے جی ہاں ناظرین کام چھ سالوں کے لیے ایک اہم عہدہ لینے پر تمام تر ان کی جو ہکڑی ہے وہ سب کچھ باہر آ گیا ہے سب کچھ نکل گیا ہے اور انہوں نے اب حکومت کے اندر شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے یہ ہیں وہ موصوف کے جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں حکومت کی کرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو حق پر کھڑے ہوں گے جب پتہ چلا کہ ابھی حج کی وزارت کی جو سیٹ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے تو پھر جناب والا سب کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جناب والا حکومت کے اندر شامل ہونے والے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کے ہم اور پھر سے کرپشن کو لوٹ مار کو گلے لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے کیونکہ تنخواہ ظاہر سی بات ہے وہ جس عہدے پر ہیں آئینی یا غیر آئینی طریقے سے جس طریقے سے بھی آئے ہیں اگر وہ اس کی تنخواہ لیں گے تو وہ تو حلال کی کمائی ہوگی اور یہ وہ تینوں شخصیات ہیں جنہیں حلال راس نہیں ہوتا کیونکہ حرام نس نس میں اتنا رچ بس چکا ہے کہ حلال کا ایک نوالہ بھی اگر اندر گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اس کے علاوہ ناتجام خبریں تو یہ بھی ہیں کہ انقریب ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب سے استیفہ لے کر محسن نقوی صاحب کی خدمات اتنی زیادہ پسند ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک بار پھر سے انہی کو وزیر عظم پاکستان بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد اورنگزیب صاحب کو جو ہے جو عہدہ ملا وزارت خزانہ کا اب اس کا بھی بھانڈا بلوم برگ نے پھوڑ دیا اور انہیں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر یہ کلیرلی بتا دیا گیا تھا کہ اگر عساق دار وزیر خزانہ ہوں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور یہ جو سو پیاز اور سو جوتے عساق دار صاحب کو پڑے ہیں اور وزارت خزانہ کا کلمدان نہیں ملا تو وہ اصل وجہ یہ تھی ناظرین اکرام کہ عساق دار صاحب کو آئی ایم ایف نے روکا تھا اور آئی ایم ایف کی ایمانڈ پر ہی محمد اورنگ زیب صاحب کو لایا گیا اور یہ بات چیت جو ہوگی ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جو بات چیت ہوگی ان کے ذریعے وہی خفیہ ہاتھوں کے ذریعے ہی ہونی ہیں یہ تھی اپنے گرنس میں خیال رکھیں گے پاکستان زندہ بات